بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنٹی سکس نیوز ایچ ڈی شامل کریں گے ٹرنٹی سکس نیوز ہیڈلائنز دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ کا شراء پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا سابق اکمرانوں نے ملک سے باہر جائدادے بنائی تفصیلات مانگی تو کہتے ہیں جواب نہیں دیں گے فضل الرحمن کو مولانا کہنا جرم ہے وزرعظم کی اپوزیشن کو بانسر بولے اپوزیشن کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے انہیں این ار او مل جائے مشرف نے نواز شریف کو این ار او دیا ہماری حکومت کمزور ہے کیونکہ اتحادیوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے پارلیمانی جمہوریت کے لیے بھاری اکسریت ہونی چاہیے نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید پر مشاورت کریں گے اگر توسینہ دی گئی تو نواز شریف وہاں سیاسی بنا لے سکتے ہیں بروڈ شیٹ سکینڈل کی تمام تفصیلات سامنے لانے کے لیے حکومتی سطح پر اقتام کر رہے ہیں واضح کیا میں نے ندیم افزلچند سے استیفان نہیں مانگا اگر کوئی کابینہ کے فیصلے نہیں مانتا تو مستعفی ہو جائے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بہت خوش ہوں وزر اعظم عمران حان کہتے ہیں مطالبہ کرتا ہوں اس معاملے میں پاکستان دھریک انصاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تفصیلات ایک ساتھ سامنے لائے جائیں دو ملکوں نے مجھے فنڈنگ کی آفر کی ان دونوں ملکوں میں اسرائیل شامل نہیں ہے ان ممالک کا نام نہیں بتا سکتا لیکن انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فنڈنگ کی پیٹی آئی کو پیسے دینے والے سارے لوگ بیرون ملک پاکستانی ہے دو آزر تیرہ میں دھاندلی ہوئی تھی جس میں پورا سسٹم ملوث تھا کبھی بینل اقوامی پابندیاں کبھی ہائی کمیشن کے اصاس سے منجمت اور کبھی تیارہ زبد شرمانی چاہیے مسلم لگنون کی ترجمان مریم اور انگزیب کا رد عمل کہتی ہے پاکستان کے حتہ قیزت کا دعویٰ عمران صاحب اور نائل چوڑ ٹولے پر ہونا چاہیے نالائک ٹولے کی وجہ سے جگہ سائی ہو رہی ہے کیا عمران خان کو غیر ملکی فنڈنگ محشیت تباہ اور عوام کے بے روزگار کرنے کیلئے کی گئی حکومت نے ایک ماہ کے دوران دوسری بار پیٹرول مہنگا کر دیا پیٹرول تین روپے بیس پیسے مہنگا ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچانوے پیسے مٹی کا پیل تین لائٹ ڈیزل چار روپے بھیالیس پیسے مہنگا وزرعظم نے پیٹرول مہنگا کرنے کی منظوری دے دی قیمتوں کا اطلاع آج رات بارہ بجے سے ہوگا شہری قیمتوں میں اضافے کی خلاف حکومت سے ناخوش حکومت سے فوری قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ ایک ماہ میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مسنوعات مہنگی کر دی گئی مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر روز نئی قیامر ڈھائی جا رہی ہے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز حکومت پر برس پڑی کہتی ہیں آپ پوچھتے ہیں آپ پوزیشن چاہتی کیا ہے آپ پوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجات دلانا چاہتی ہے کیا ہم گھر بیٹھ کر عوام پر آپ کے مظالم دیکھتے رہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی چینی دو روپے نوے پیسے فی کلو مہنگی کراچی لاہور اسلام آباد میں چینی کی سینچری گھی کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ مرچ کی قیمت میں ایک روپے اضافہ ریکارڈ گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں زیرو اشارہ بائیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی گزشتہ ہفتے سات اشیاء خدنوش کی قیمتوں میں کمی ہوئی انڈا پیاز اور ٹاماٹر کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی نیا پاکستان اتنا گندہ ہوگا یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا لاہور کو کچھرا کنٹی بنا دیا گیا آزمہ بخاری کی پنزاب حکومت پر تنقید کہتی ہیں ڈھائی سال میں کچھرا اٹھانے کا نظام نہیں بنا سکے سارا سیاسی کڑا طریقہ انصاف نے جمع کر لیا کچھرا اٹھانا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے پی ٹی آئی نے سب سے پہلے شفون بلدیاتی اداروں پر مارا ملک کے میدانی علاقوں میں دھنکارا چنٹری لاہور سے درخانہ تک بند ایم فور پنٹی پھٹیاں سے شام کور تک بند ملتان ترہوات موٹر وی بھی بند کر دی گئی لاہور میں حد نگاہ چالیس میٹر فلائٹ آپریشن متاثر پروازے منسوخ چھے تاخیر کا شکار ہوئی قومی شارعہ پر بھی دن کے دیرے ٹریفک گیروانی متاثر بالائی علاقے تھنڈے تھار سکردو منفی چودہ اسطور منفی تیرہ کے ساتھ سرد ترین مقام ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید با خبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv موسیقی